ذرا سوچو ایک عام آدمی کو ایسا انجیکشن مل جائے جو اس کے آنکھناک ہاتھ کان سب کی شکتی سو گناہ بڑھا دے لیکن اس دوائے کے کچھ سائیڈ ایفیکس بھی ہیں جن کے بارے میں تو کہانی سنگر ہی پتا چلے گا کہانی کے شروعات میں ہم ڈیرن ویڈر سون نام کے ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جو امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں پڑھتا تھا ایک دن ڈیرن اپنے کمرے میں سو رہا تھا جہاں پر اس کی ماں کا کال آیا اس کی ماں نے اس کی نئی نوکری کے بارے میں پوچھا تو ڈیرن نے کہا کہ اسے پورا وشواس ہے کہ نوکری اسے ہی ملے گی اس کی ماں کو اس کی مالی حالت کی بھی چنتہ تھی لیکن ڈیرن نے کہا کہ سب ٹھیک ہے اس کے بعد یونیورسٹی آفیس سے فون آیا کہ اس نے اب تک فیس نہیں بھری ہے اور ڈیرن نے نکلی آواز نکال کر بہانہ بنا دیا کون ڈیرن وہ تو مر گیا پچھلے ہفتے پھر اس نے ادھر ادھر بھٹک کر پیسے جھٹانا شروع کیے اس نے پیسوں کے لیے بلڈ بینگ میں کافی خوندان کر دیا جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا اس کے بعد وہ شرکھن پینگ گیا اور وہاں بھی خوب محنت کی اس کے بعد وہ بالوں کے سلون میں بالویچ نے پہنچ گیا لیکن اس کے مالک نے اسے دھگے مار کر نکال دیا رات کو اس کا روم میں ٹیم آیا اور اس نے کہا بھائی وہ مکان مالک کرایا مانگ رہا ہے بات کر لیو اس سے اگلے دن یونیورسٹی کی کینٹینگ میں ڈیرل کام کر رہا تھا جب اس کی کلاس کی ایک لڑکے سکوٹ نے آ کر کہا کہ چاہے ڈیرل جتنی محنت کر لے لیکن نوکری تو اسے ہی ملے گی ایسا اسی لیے کیونکہ سکوٹ کے پاس اس نوکری کے لیے ساری ضروری چیزیں موجود تھی اچانک جینس نام کی ایک خوبصورت لڑکی وہاں آئی اور اسے دیکھتی ہی ڈیرل اپنا دل کھو بیٹھا اس کے پاس ڈیرل کے کلاس میں رینڈل ٹائسن نام کا ایک آدمی اسی کمپنی کے طرف سے آیا تھا جس کی نوکری ڈیرل اور سکوٹ دونوں پانا چاہتے ہیں اس نے کہا کہ نوکری کے لیے ان کے پاس بہتر مارکس ہونے چاہیے انہیں کئی پروگرامز اور پارٹیز میں بھاگ لینا ہوگا اور کینڈیڈیٹ کو کھیل کود میں بھی آگے ہونا چاہیے اس کے علاوہ انہیں کمپنی کے بار میں موٹی موٹی نالج بھی ہونی چاہیے سکوٹ کے پاس یہ ساری چیزیں تھیں رینڈل نے کہا کیونکہ ایک ہی آدمی کے جگہ کھالی ہے اسی لیے پانچ فائنلس میں سے صرف ایک کو چنا جائے گا اس کے بعد پروفیسر نے کلاس شروع کی جس میں سکوٹ اور ڈیرل کے بیٹھ اسی بات کو لے کر بہت چھڑ گئی بعد میں ڈیرل آئیس ہاکی کوچ کے پاس پہنچا کیونکہ اسے نوکری کے لیے کھیل میں بھی حصہ لینا ہوگا لیکن ڈیرل نے آج تک یہ کھیل نہیں کھیلا تھا اسی لیے کوچ نے منع کر دیا پھر ڈیرل نے اپنے روم میٹ ٹیم سے مدد مانگی کیونکہ وہ تو ہاکی ٹیم کا کیپٹن تھا ٹیم کی سفارش پر جب کوچ نے اسے کھیلنے کا موقع دیا تو ڈیرل ایک بھی گول نہیں رکھ پایا پھر کیمپس کی صفائی کرتے ہوئے ڈیرل کو ایک اشتیار دکھائی دیا اس سیمینار میں ایک عورت نے انہیں ایک نئی انجیکشن کے بارے میں بتایا جو انسانوں کی اندریوں کی طاقت کافی زیادہ بڑھا سکتا ہے لیکن جب اس نے اس دوائی کی سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بتایا تو ایک ایک کر کے سارے بچے اٹھ کر چلے گئے آخر کار صرف کمرے میں ڈیرل ہی بڑا سو رہا تھا اس نے پیسے کمانے کے چکر میں بینہ ساری بات سنے پیس کے لئے ہاں کر دی پھر وہ ڈاکٹر تھومس کی آفیس میں پہنچا جہاں ڈاکٹر نے کہا کہ ڈیرل کو ایک ایک کر کے اس دوائی کے چینج ایکشن لینے ہوں گے ڈاکٹر نے کہا کہ شروعات میں اس کا سنتولن بگڑ سکتا ہے اسی لئے اسے بچ کر رہنا ہوگا بعد میں ڈیرل ایک پارٹی میں حصہ لینے پہنچا تاکہ وہ نوکرے کے لئے تجربہ اکھٹا کر سکے وہاں اس کی ملاقات جانے سے بھی ہو گئی جو اس کی ساتھ ٹیٹ پر چلنے کو بھی مان گئی وہاں پر سکارٹ بھی موجود تھا جس نے اس کے بیزتی کر کے اسے پارٹی سے بھگا دیا گھر پہنچ کر ڈیرل نے پہلا انجیکشن اپنے پچھوارے پر ٹھوک دیا اگلی صبح جب پروفیسر سب کا ٹیسٹ لینے لگا اچانک اسی وقت ڈیرل پر اس انجیکشن کا اثر ہونے لگا اس کے دیکھنے اور سننے کی طاقت اتنی زیادہ ہو گئی کہ اسے پینسل کی آواز سیرے کی چمک اور ایسی کئی عام چیزوں سے دکت ہونے لگی پریشان ہو کر وہ عجیب و گریب حرکتیں کرنے لگا جب پروفیسر نے اسے روکنا چاہا تو اسے مرگی کا دورہ پڑ گیا اس کے بعد وہ سیدھا ڈاکٹر تھامس کے پاس شکایت لے کر گیا ڈاکٹر نے اسے حوصلہ دیا کی دوائی نے اپنا کام دکھانا شروع کر دیا ہے اور تھوڑے ہی سمیں میں اس کا شریر اس دوائی کو اپنا لے گا ڈاکٹر نے کہا کہ ڈیرل کو پریکٹس کر کے اپنی اس طاقت پر کنٹرول کرنا ہوگا انجیکشن کے اثر سے پریشان ہو کر ڈیرل نے اپنے کارناک سب بن کر لیے لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا بچارہ اس نوکرے کے لیے فائنلس بھی نہیں بن پایا لیکن دھیرے دھیرے وقت کے ساتھ اس نے اپنے شریر پر کابو پا لیا اس کے بعد کمپنی نے پانچ فائنلس کے لیے پارٹی رکھی جہاں ڈیرل ویٹر کا کام کر رہا تھا وہاں اس نے اپنے نئی طاقت سے ججز کو پرباوت کر دیا اور آخر کاروروں نے ڈینل کو چھٹا فائنلس بنا دیا اس کے بعد وہ ایک پارٹی میں پہنچا جہاں اس نے جینس کو اپنے سہیلی تانیا کے ساتھ بات روم جاتے ہوئے دیکھا اس نے اپنے شکتیوں کے استعمال سے ان کی ساری باتیں سنو دی جینس کہہ رہے تھی کہ اسے سمجھدار اور نیک دل لڑکے پسند ہیں اس کے باہر آتے ہی ڈیرل نے اسے فلٹ کرنا شروع کر دیا اور دونوں جینس کے گھر کیوں لکل پڑے وہاں پہنچ کر ان دنوں نے جلد ہی ٹینر پر جانے کا پلان بنایا بعد میں کمرے میں ان نے ڈیرل کو انجیکشن لیتے ہوئے دیکھ لیا اور اسے لگا کہ ڈیرل اب نشے وشی کرنے لگ گیا ہے اگلے دن گیم میں ڈیرل نے بڑیا ترے سے آئیس ہاپ کی کھیل کر کوچ کو خوش کر دیا اس نے گول کی پر بن کر ایک بھی گول نہیں جانے دیا جسے دیکھ کر سب بھوچکے رہ گئے پھر ان کی ٹیم کا مقابلہ ایک دوسری ٹیم سے ہوا ڈیرل کا کالیج آس تک کبھی نہیں جیتا تھا لیکن میچ کے دوران ڈیرل نے ایک بھی گول نہیں ہونے دیا اور آخر کار ان کی ٹیم پہلی بار میچ جی تھی سب نے ڈیرل کے جن کے تاریف کی اس کے بعد وہ نوکری کے انٹرویو کے لی گیا جہاں اس نے اپنے شکتیوں سے سکوٹ کے انٹرویو کی ساری باتیں سن لی جب اس کی باری آئی تو اس نے ان سب سوالوں کے جواب دیئے جن کے جواب سکوٹ کو نہیں آتے تھے ایسن نے انہیں بتایا کہ نتیجے پاس دن بعد بتائے جائیں گے پھر اس نے ڈیرل کو گیم کا ٹکٹ دے کر کہا کہ وہاں کمپنی کے بڑے لوگ اور کلائنٹس ہوں گے اس راتے ڈیرل اور جینس نے ساتھ میں ڈینر کیا پھر اس نے اپنے طاقت کا استعمال کر کے پاس کے کمرے سے ایک کنگتہ سن کر وہی پیار بھرے انداز میں جینس کو چھپکا دیا جس سے امپریس ہو کر جینس اس کے ساتھ لبلپاتا کرنے لگ گئی اگلی دن ڈیرل جینس کو اپنے گھر والے سے ملوانے لے گیا کافی اچھا سمیں بتانے کے بعد اس نے اپنی ماں کو کچھ پیسے دیئے آخر کمرے میں لوٹ کر ٹیم نے اسے پھر دوائی کا انجیکشن لیتے ہوئے دیکھ لیا جب ٹیم نے اسے پوچھا کہ کون سے ٹکے وکے لگا رہا ہے تو تو ڈیرل نے ایک دم سچ بتا دیا لیکن ٹیم کو اس کی بات پر وشواس نہیں ہوا خود کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ڈیرل نے ایک اور انجیکشن لگا لیا اور اگلی صبح جب وہ اٹھا تو اس کا پورا شریر اقدم سن پڑا تھا اسے زمین پر بے سہارا پڑا دے ٹیم نے نشہ چھڑوانے والوں کو پون کر دیا ادھر ڈیرل پھر سے ڈاکٹر تھومس کے پاس پہنچا اور ڈاکٹر نے بتایا کہ ڈبل دوز کے وجہ سے اس کا شریر سن پڑ گیا ہے اس وجہ سے اس کی پانچ میں سے صرف چار ہی اندریہ کام کر رہی ہے اور پانچ بھی بار بار بدلتی رہتی ہے اس سے بچنے کے لیے ڈیرل کو تین دن تک بستر میں رہنا ہوگا ساکھیر ڈاکٹ خود اس کے شریر سے نکل جائے لیکن ڈیرل کو تو کل ہی میچ میں کمپنی والوں سے ملنے جانا ہے وہ اگلی دن گیم میں ٹائسن کے ساتھ بیٹھا تھا جہاں کلائنٹس بھی موجود تھے اچھانک اس کے سننے کے شکتی بند ہو گئی اور جب سب نیشنل ہینڈم کے لیے کھڑے ہوئے تو وہ بیئر مانگوانے لگا جب وہ واپس آنے لگا اگل ملا کر اس نے خوب بھسر پھیلائی لیکن ٹائسن نے اسے بتایا کہ فلائنٹ نے ڈیل کے لیے ہاں کر دی ہے رات میں ٹیم نے ایک لڑکی کو ڈیرل کے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا تو اس نے پھر سے مشہ چھوڑانے والوں کو کال کر دیا اب یہ لڑکی کا اسے کیا لے نہ دینا اس لڑکی کا نام لورین ہے جو جائنس کی بہن ہے اور وہ اچانک سے بنا بات ہی ڈیرل سے فلرٹ کرنے لگی لیکن ڈیرل کو تو خود بھی سنا ہی نہیں دے رہا تھا اچانک لورین نے ڈیرل کو چومنا شروع کر دیا اسی وقت ڈیرل کے آنکھوں کی روشنی چلی گئی اور اس کا شریعت سن پڑ گیا یہ دیکھ کر لورین اٹھ کر چلی گئی تب ہی جائنس نے آ کر دیکھا کہ ڈیرل بینا کپڑوں کے زمین پر پڑا تھا جائنس اپنے من میں اُلٹی فلٹی باتیں بنا کر وہاں سے بہا نکل گئی اس کے بعد ٹیم نچھا چھوڑانے والوں کو لے کر وہاں پہنچ گیا اور بچارے ڈیرل نے بڑی مشکل سے انہی روکا اور بھائی ٹھیک ہو میں سوئی مت چبھا دینا گیم کر دوں گا تیری اس نے ٹیم کو سمجھانے کے کوشش کی لیکن وہ کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھا بعد میں وہ ایک پارٹی میں گیا جہاں سکوٹ نے اسے ایک ڈرنک بنا کر دیا اور ڈیرل بینا کسی پریشانی کے پی بھی گیا لیکن سب حیران تھے کیونکہ وہ ڈرنک کر دے لے جیسے کڑوی تھی اس کے بعد سکوٹ نے اسے بیٹ سے پیٹنا شروع کر دیا لیکن اس کا بھی ڈیرل پر کوئی اثر نہیں ہوا اگلی صبح ان کے ٹیم کا آئنس ہاکی میچ تھا سب کو ڈیرل سے کافی امیدیں تھی کہ وہ انہیں جتا دے گا لیکن اس کی حالت اتنی بگڑ گئی کہ وہ ہار گئے اس کے بعد وہ سیدھا جینس کے پاس جار کا اصحار کرنے پہنچا لیکن اس کے آنکھوں کے روشنی پھر چلی گئی اور اس نے وہاں کھڑے جینس کے باپ کو جینس سمجھ لیا جب اس کے آنکھوں کے روشنی لوٹی تو جینس نے اسے باہر لے جا کر اس کی بہت بیزتی کی کیونکہ وہ کب سے ایک اچھا انسان ہونے کا ناتک کر رہا تھا ڈیرل نے اسے بھروسہ دلایا کی جل ہی سب ٹھیک ہو جائے گا لیکن جینس کو اس پر یقین نہیں تھا وہ ایک پب میں ٹیم سے مدد مانگنے گیا تاکہ وہ اگلے انٹرویو کے لیے ڈیرل کو پڑھا سکے ادھر سکوٹ کے باپ نے تو بڑے بڑے آفیرسرز کو سکوٹ کو پڑھانے کے لیے رکھ لیا ڈیرل نے امنے پڑھائی جاری رکھی حالانکہ اس کے حالت بگڑتی جا رہی تھی آخر کار انٹرویو کا دن آ گیا اور جیسے ہی ڈیرل اپنی گاڑی سے باہر نکلا اسے اچانک سے دیکھنا بند ہو گیا اسی چکر میں ایک بکھاری نے اسے سائٹ میں لے جا کر پیٹ پوٹ دیا اور اس کے سارے کپڑے چورا لیے وہ کسی طرح کپڑوں کے دکان تک پہنچا اور نئی کپڑے خریدے جیسے ہی وہ آفیس میں پہنچا تو اس کے آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی اور اس نے دیکھا کی اس کے کپڑے آفیس کے لیے کا اور بینڈ باجے والے جیسے زادے لگ رہے تھے اچانک اس کے جیپ سن ہو گئی اور اس نے پین گیلی کر دی بیشاپ کا رنگ دیکھ کر وہ سمجھ گیا وہ دوائی اس کے شریر سے نکل چکی ہے آخر کار وہ کمپیٹیشن میں گیا اور اس نے بہانہ بنا دیا کہ اسے باقی کپڑے سے ایلرڈی ہے اسے لیے وہ ایسے کپڑے پہن کے آیا ہے کمپیٹیشن شروع ہوا اور آخر میں ڈیریل اور سکوٹ بچ گئے آخری ڈیبیٹ کافی لمبی چلی اور دونوں نے برابر قابلیت دکھائی انٹھ میں پروفیسر نے ان سے ایک سوال پوچھا جس کا جواب سکوٹ کو نہیں آتا تھا اپنے ہیرو ڈیریل نے جواب بتا دیا اور آخر کار اسے نوکری کے لیے چن لیا گیا لیکن اس وقت ڈیریل کو کافی پچتاوا ہوا اور اس نے سب کے سامنے کہہ دیا کہ وہ غلط طریقے سے یہاں تک پہنچا ہے اس نے بتایا کہ کیسے اس نے ایک دوائی لی اور اس کی شکٹیوں سے وہ فائنلیس بنا اس کے بعد سن کر سب کے سب حق کے بک کے رہ گئے لیکن پھر بھی اس کے سچائے اور امنداری کے لیے اسے نوکری پر رکھ لیا گیا اور اس کے بوس نے اسے محنت کر کے آگے بڑھنے کی سلا دی اس کے ایک سال بعد ڈیریل جونئر اینلسٹ بن گیا اور اس نے جانس کے ساتھ 11 سا پریوار پسا لیا اور یہاں پر ہماری یہ موگی ختم ہو گئی ایسی اور سٹوری سننے کے لیے ہمارے پیچ کو لائک کرے دھنی آواز